دوستو پنجاب کی سیاست کی حالت ایک بھول بھلیہ جیسی ہو گئی ہے جس کا ہر راستہ آخر نوجود سنگھ صدو تک پہنچتا ہے کبھی نوجود صدو کی امیسا سے ملاقات کی بات سامنے آتی ہے کبھی نوجود صدو کو پنجاب کا ڈپٹی سی ایم بنائے جانے کے کیاس لگائے جاتے ہیں کبھی نوجود سنگھ صدو پٹیالہ جلے کے کانگریس ویدھائکوں کی بغاوت کے پیچھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں حد تو یہ ہے کہ اب سخدیف سنگھ ٹھینٹسا کے ساتھ بھی نوجود صدو کے گٹ جوڑ کی بات سامنے آ رہی ہے دوستو آج ہم سخدیف سنگھ ٹھینٹسا کے ٹکسالی اکالی در کے ساتھ آنے کے سندھرب میں نوجود صدو کے بھویشہ کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی سیاست کی تاجہ تصویر کے بارے میں بھی دو شبت کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں شنیوار کو امرسر کے بجیتھا روڑ پر سٹیت ہرکیشن سکول میں اکالی دلک ٹکسالی کا سماگم ہوا سماگم میں مکہ روپ سے ٹکسالی اکالی دلکے رنجید سنگھ برمپورا ڈاکٹر رتن سنگھ اجنالا سیوہ سنگھ سیخوہ اور ان کے انہیں ساتھی موجود تھے لوگ انصاف پارٹی کے سیمرجید سنگھ بیعث اور بلوندر سنگھ بیعث بھی موجود رہے اکالی دل انیس سو بیش کے بھائی روی اندر سنگھ بھی اس سماگم کا حصہ بنے ویرد و اندر سنگھ اور بلوند سنگھ رامو والیہ بھی حاجر ہوئے لیکن سماگم کو راجعہ سبا کے صدر سے سخدیف سنگھ ڈھیڑسا کی موجودگی سے سب سے زیادہ ارجات ملی ہے ٹکسالی اکالی دل کا سماگم بادل اکالی دل کے برابر کیا گیا تھا اس کے چلتے بادل پروار پر حملے کا بھرپور موقع تھا سخدیف سنگھ ڈھیڑسا نے سماگم میں سخبیر بادل کے پردھان جو نے جانے کی پرکیہ پر بھی سوال کھڑے کر دئیے اس موقع پر اکالی دل اور ایس جی پی سی کو پادل پروار کے قبضے سے مقت کرانے کی بات کی گئی پنجاب کے راجعہ نیتک پنڈیٹ ٹکسالی اکالی دل کے سماگم کو دو جار بائیس کے لیے تیسرے مورچے کی تعمیر کی کسرت کے روپ میں دیکھ رہے ہیں بتا دے کہ دو جار بارہ میں پی 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 اور دو جار سترہ میں آپ پنجاب کی جنتہ کو تیسرا بدل دینے کی نکام کوشش کر چکے ہیں لیکن اس سمیں پنجاب کی دھرتی تیسرے بدل کے لیے سب سے زیادہ مفید لگ رہی ہے اکالی دل بادل کا پردرشن لوگ سبا اور ویدھان سبا چناب میں نراشہ جنک رہا ہے پروار کے مکہ پرکاسٹنگ بادل نے پردھان کے چناب کے موقع سے گیر خاجر ہو کر صاف کر دیا ہے کہ آگے کی لڑائی سخبیر بادل کو اپنے دم پر ہی لڑنی ہوگی اور ہریانہ چناب کے انبھو کے بعد بھاج اپا سخبیر بادل کو نیچہ دکھانے کا موقع تلاش رہی ہے دوسری طرف کانگریس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں کیپٹن کی پکڑ لگاتا ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے جنتہ میں کیپٹن سرکار کو لے کر نراشہ کا بھاپ بڑھ رہا ہے کانگریس کے بدھائے کی تیر کمان لے کر اپنی سرکار پر نشانہ سادنے میں لگے ہیں راجہ وڑنگ پرگر سنگھ اور پرمندر پنگ کی منطریوں کے کام کاج کی سمکشہ کرنے کی مانگ کر چکے ہیں راجہ سبا کے صدق سے پرتاف سنگھ باجوہ نے تو تین ڈیپٹی سی ایم بنانے کی مانگ کر دی ہے اور دیش بھر میں کانگریس کی گھڑتی لوکپریتہ کا اثر بھی پنجاب میں دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے اب جرہ نفجو سدھو کی بات کر لے جائے بھروسمند ستروں سے پتا چلا ہے کہ نفجو سدھو نئے واپس باجوہ میں جانا چاہتے ہیں اور نئے ہی کیپٹن کی کیبنٹ میں نفجو سدھو کے سخدیف سنگھ ٹھٹسا کے سمپرک میں ہونے کی بات بھی پتا چل رہی ہے ٹکسالی اکالی دل کے رنجید سنگھ برمپورا پہلے ہی نفجو سدھو کو مکہ منطری کا چیرہ بنانے کی پیشکش کر چکے ہیں سخدیف سنگھ ٹھٹسا کے راجعہ سبہ میں اکالی دل کے نیتا کے پاس سے ارتیفے کے پیچھے بھاجوہ پا کی شائع مانی جاتی ہے اس طرح دوہزار بائیس میں ٹکسالی اکالی دل کے پلیٹ فارم پر نفجو سدھو اور سخدیف سنگھ ٹھٹسا کو بھاجوہ پا کا سمرتن ملتا دکھائی دے رہا ہے چناف کے این موقع پر کانگریس اور بادل اکالی دل میں بڑی ٹوٹ کی سمحونہ بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے پچھلے چار مہینے سے نفجو سدھو چپی لگا کر بیٹھے ہیں لیکن پنجاب کی راجعہ نیتی پر کوئی بھی بات نفجو سدھو کے جکر کے بینا پوری نہیں ہوتی نفجو سدھو کہیں بھی جائے اتنا تیہ ہے دوہزار بائیس میں نفجو سدھو کی پھومکہ اہم رہنے والی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد